موسیقی 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 پوری مارکٹ یہ اندر تہل کا مچا اور یہ اس ٹائم پہ لانچ ہی جب مارکٹ میں ایکچلی اس طرح کی ڈیل کی ضرورت تھی تو ان کو رسپانس بھی الحمدللہ بہت اچھا ملا اور ڈیل ویدن نو ٹائم سولڈ آؤٹ ہوگی اس کے بعد ایک نیا پلوک لانچ ہوا ریٹ ریوائز ہوئے تین مرلے کا ریٹ اپروکشمیٹلی گیارہ لاکھ پچیس ہزار روپے پہ چلا گیا اور پانچ مرلہ سترہ لاکھ پہ ترزار پہ پہ چلا گیا جو کہ ایک بڑی زبردست ڈیل ہے سٹی وینچر کے نام سے وہ بھی چل رہی ہے ابھی اور بڑی ہی زبردست طریقے سے لوگ آج بھی اس کو خریدتے ہیں آلموسٹ کلوزنگ کی طرف جا رہی ہے اس کے بیچ میں ہمارے پاس سٹی اویسس کے کمرشلز کی ڈیل لانچ ہوئی جو کہ پنتالیس لاکھ روپے کا چار مرلے کا کمرشل آیا تھا سٹی اویسس بلوک میں اب اویسی بات ہے آپ ریٹس کو دیکھیں گے تو بڑا ایک سستہ پلوٹ تھا اس کے بعد کمرشل بھی اتنا ہی سستہ آیا لیکن کمرشل سستہ رہا نہیں جیسے ہی ڈیل لانچ ہوئی ویدن نو ٹائم وہ کمرشل پندرہ ایک لاکھ روپے اون اچیف کر گیا تھا اون وہ ماؤنٹ ہوتی ہے جو کہ بیس پرائس کے اللاوہ آپ کو پی کرنی پڑتی ہے یعنی کہ پنتالیس لاکھ والا کمرشل تقریباً ساٹھ لاکھ روپے تک بکتا رہا ہے تو اس کے بعد مارکٹس کریش ہوئی لیکن پھر بھی وہ کمرشل آج تک پنتالیس لاکھ روپے پہ نہیں آیا سٹیل وہ آپ کو کئی پچاس لاکھ پچپن لاکھ باون لاکھوں مختلف لوگ ہیں مختلف ڈیمانڈ چلتی رہتی ہیں تو ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ خیر ابھی ہمارے پاس ان ساری چیزوں کے بعد پچھلے کافی عرصہ سے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے نئے لانڈز وزٹ کی ہیں نئی ڈیلز آ رہی ہیں جس کے نئے پانچ مرلا expected تھا آن گراؤنڈ آنے کا لیکن انفورچنیٹی ابھی وہ نہیں آیا لیکن اس سے ایک زبردست چیز آپ کے لیے جو ہے چار مرلا کے سٹی وینجر کے کمرشلز آگے بڑی ہی لیمیٹڈ سی پروڈکٹ آتی ہے کیونکہ کمرشلز ہیں اور اس کا ہم لوگوں نے تو آر ویڈیوز آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا یہ ساٹھ لاکھ روپے سے کام آنا تھا تو جو فائنل پرائس اس کی آئی ہے وہ آئی ہے اور اس کی بوکنگ صرف آٹھ لاکھ اور پچانوے ہزار روپے سے ہے یعنی کہ ایٹ لاکھ نائنٹی فائزن منتلی انسٹالمنٹ کے اگر میں بات کروں تو وہ ففٹی ٹو تھاؤزنڈ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کمرشل پروپٹی کے لیے انتہائی ریزنیبل ڈاؤن پیمنٹ انتہائی ریزنیبل پرائس اور منتلی انسٹالمنٹ بھی بہت ہی مناسب ہے ایک کمرشل پروپٹی کے لیے لگر کمرشل ہم کہیں پہ بھی لیتے ہیں کمرشل لینے کے کچھ حصول ہوتے ہیں ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گاؤں کا بھی کمرشل ہے کسی ڈیویلپ کمیونٹی کے یا انڈر ڈیویلپ کمیونٹی کے ایٹ ڈ اینڈ آف دے کمرشل نے ایک ہائپ گین کرنی ہوتی ہے کیونکہ جب وہاں پہ لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ کمرشل اویسی بات ہے اترے تو نہیں ہوتے جتنے ریزنیل پروٹس ہیں جیسے ہی ایک جگہ کی عبادی بڑھے گی تو وہاں پہ کمرشل کا ریٹ جو ہے وہ یوں اوپر کی طرف جاتا ہے اگر ہم ریزنیل کی بات کریں تو ایک یوں ویو آتی ہے کہ سلو اینڈ سٹیڈی اوپر نیچے اوپر نیچے لیکن کمرشل جب جاتا ہے تو وہ ذرا سپیڈ سے اوپر چلا جاتا ہے اور ہم نے جن فیکٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہاں پہ عبادی ہوگی یار عبادی تو پہلے ہی دیکھو نا سٹی اوسز بلوک ہے وہ بہت زیادہ بگ گیا سٹی وینچر بلوک ہے ٹوٹلی سولڈ آؤٹ ہے اب سٹی وینچر کے اندر جب ہزاروں لوگ کہہ لوگے رہیں گے ہزاروں گھر بنیں گے اور لاکھوں لوگ رہیں گے انفیکٹ تو وہاں پہ کیا کمرشل ایکٹیوٹی نہیں ہوگی کیا وہاں کے لوگوں کی ضروریات نہیں ہیں تو وہاں پہ اگر ایک کمرشل پروپٹی آپ نے خریدی ہوگی تو اوویسی بات ہے اس کا جو ہائپ آئے گی وہ بہت تیز آئے گی خیر اب اس میں دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں کچھ لوگ ہمیں میسیڈس کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں آپ کمرشل لے دیں ہم چھے مینے میں بیچ لیں یہ وہ چیز نہیں ہے اس کے لیے نہ دلو اگر آپ نے یہ کمرشل لے کے چار دن بعد بیچنا ہے نا میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نہ لیں کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھو مارکٹ ہیں اوپر بھی جا سکتی نیچے بھی جا سکتی ہے ایس پر ایکسپیکٹیشن تو اس نے بہت اوپر جانا ہے انشاءاللہ لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا لمبی ریز کے گھوڑے بنیں کمرشل لیں اس کو نام پہ کروائیں اس کی انسٹالمنٹس دیں اتنا سستہ کمرشل آپ کو کبھی نہیں ملنا 59,95,000 آپ سے مانگے گی ہیں ساڑھے تین سال کے آسان پیمنٹ پلان پر ساڑھے تین سال میں آپ نے یہ قیمت ادا کرنی ہے اور جب وہ پروپرٹی آن گراؤنڈ آ جائے گی جب اس کے پلوٹ نمبرز اور لوٹ ہو جائیں گے جب وہاں پہ کمرشل دکانے بننا شروع ہو جائیں گی تو یہاں تب والا پروفٹ دیکھو اب لاکھ ڈیرے لاکھ پروفٹ لے کے کیا کروگے کوئی فائدہ نہیں ہے اور یقین کریں گے وہی لوگ ہوتے ہیں جو پہلے ایک کمرشل لے لیتے ہیں لانچ ہویا ہے دو تین لاکھ ہون پر کیا بیچ دیا بعد میں وہی کمرشل چولہ پندرہ لاکھ ہون پر چلایا تھا اور یہ واپس خرید کے اپنے نام پر کروا رہے ہوتے ہیں تو بھائی آپ نے دو لاکھ کمایا نہیں ہے آپ نے آٹھ دس لاکھ کا نقصان کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آج اچھی قیمت پر خرید دیں ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن کو ہم نے بتایا کہ آپ لوگ یہ ٹائمز لیتے خریدیں تو انہوں نے بیس پر خرید دیں یعنی کہ 8,95,000 پر آج دو لاکھ رویہ پروفٹ میں وہ لوگ سٹینڈ کر رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھائی بیچنا بیچ تو بعد میں مجھے نہ کہنا لیکن وہ کوئی بھی نہیں بیچ رہا کیوں ان کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو لیا ہے اچھی قیمت اچیف کریں گے پیسے کمائیں گے اور اس کے بعد اس کو بیچیں گے تو جو طریقہ ہوتا ہے کمیرشل پروپٹی کا وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ عبادی کا ویٹ کرو جیسے ہی عبادی بڑھتی ہے اس کے بعد انشاءاللہ جو ریٹس ہیں وہ بھی ایکسپونینشل گروت لیتے ہیں خیر اگر ہم ویسے ہی ایک انیلیسس کر لیں about کمیرشل پروپٹیز تو آپ لاہور کے کسی بھی کونے کھدرے کی پروپٹی اٹھا لیں کمیرشل 40-50 لاکھ روپیہ 60 لاکھ روپیہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے یہ ہوتا ہے نورملی ہی یہی چل رہا ہے ابھی آپ کسی بھی اچھی سوسائیٹی میں چلے جائیں آپ کو اس ریٹ پہ کوئی کمیرشل نہیں میرا اور اربن سٹی ٹی لاہور جیٹی روڈ پہ سیچویٹڈ ہے جس کے پاس 200 فٹ کا مین جیٹی روڈ کا فرانٹ ہے اور وہاں پہ آپ کے پاس مین بلی وارٹس آرہے ہیں 300 فٹ کے مین بلی وارٹس ہیں انہی بلی وارٹس کے اوپر آپ کے بلوکس ہیں ان بلوکس کے اندر اگر آپ کمیرشل لے رہے ہیں تو یا کیا وہ کمیرشل وہ ریٹ عجیب نہیں کریں گے تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک ہائیلی ریکمیڈڈ پروجیکٹ ہے جو ایسے لوگ ہیں جو کسی صحیح جگہ پہ اچھی انویسمنٹ کرنا چاہا رہے ہیں اور پیورلی انویسمنٹ کرنا چاہا رہے ہیں کیونکہ یہ ریزیڈنشل کے ریٹ میں آپ کو بیسیکلی کمیرشل میر رہا ہے آپ اگر دیکھیں نا اتنے کے اندر ساٹھ لاکھ کے اندر آپ کو کسی بھی لہور کے اندر قریب قریب سوسائٹی مگر آپ آتے ہیں تو آپ کو ریزیڈنشل پلوٹ نہیں مل رہا اتنے میں اور اسی ریٹ کے اندر اگر آپ کو کمیرشل پرپرٹی میر رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ بھائی چانس جو کہ آپ کو فوراں اویل کر لینا چاہے باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ کو میں مزید اس میں انفرمیشن دیتا چلوں تو اربن سیٹی کی اس ٹیم پراؤگرس یہ ہے کہ سیٹی اوزز بلوک about to be balloted ہے اس کا بہت جلد ballot ہو جانا ہے اور ہمارے پاس انڈرس ہاؤسپیٹل بھی اربن سیٹی لاہور کے اندر آ رہا ہے جو کہ اس پورے علاقے کو جو ہے وہ فسیلیٹیٹ کرے گا اور اویوسی بات ہر ایک کو بتائیے کہ انڈرس ہاؤسپیٹل جو ہے وہ completely free ہوتا ہے for all the audience اور ہمارے جو development کا جہاں تک معاملہ ہے سیٹی اوزز بلوک کی development کی ویڈیو سہم اٹاج کر دیتے ہیں الحمدللہ it's developing اور بہت تیزی سے development چل رہی ہے میں جیٹی روڈ کے اوپر بھی ہماری development کا کام چاہ رہا ہے اور دو سے تین مینوں کے اندر آپ نے جیٹی روڈ کے فرنڈ کو لازمی وزیٹ کرنا ہے کیونکہ ایک اور سرپرائز آپ لوگوں کا انتظار کر رہے انسائیڈر انفرمیشن ہے لیکن مین جیٹی روڈ کا فرنڈ جو ہے نا وہ مزید extend ہونے کے چانسز ہیں ابھی جتنا ہم نے اوپن کیا وہ اس کو مزید اوپن بھی کریں گے کیونکہ میں نے آپ کو ٹوٹل رہت ہے بائیسو فٹ کا فرنڈ اوپن ہونے ابھی تک تو ہم نے تو لینا بنتا ہے ویسے تو رسک نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کے لئے اگر آپ کہتے ہیں کہ رسک ہے تو رسک لے کے دیکھ لیں انشاءاللہ یہ آپ کے فیور میں ہی جائے گا انشاءاللہ خیر جی مزید اپ ڈیٹس کے لئے keep following stay blessed اللہ حافظ